اسلام علیکم بخیر اگلے ترہا مشہرے اور سسریہ کال میرے ایک انڈین ویور ہے ان انکری ہم بھی دیکھتے ہیں اس لئے اب سسریہ کال بھی کہا کرو دیزار ٹو کپس لانگ رین باسمتی رائس سوکڈ فور تھرٹی منٹس ایٹس این اول کراپ کھلا پانی ایک پتیلی میں تقریباً دو لٹر لے لیجیے فور ٹو کپس آف سوکڈ رائس اور اسے تھری فورتھ کک کر لیں جب یہ تھری فورتھ کو کھو جائے تو سٹرین them and keep them aside ایک ہیوی بیس کلٹ کے بیچ میں تھری فورتھ کپ آف آئل اور دیسی گھی ڈالیے اس کے بیچ میں ٹو کپ اور ون کپ اور تھری فورتھ کپ یعنی کہ دو کپ یا دو کپ سے تھوڑا سا کم as per your liking کچھ لوگ بڑا اچھا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا کم میٹھا چاولوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں سو میں دو کپ ہی چینی ڈال رہی ہوں اس کے بیچ میں دو گرین کارڈیمومز ہیں اور ایک کوارٹر پانی ڈال کے میں نے اس کو چینی کو ڈیزولف ہونے کے لیے رکھا ہے جب شگر ڈیزولف ہو رہی ہو یا ہو جائے تو اس کے بیچ میں کوارٹر ٹو ہاف ٹی سپون یلو فوڈ کلر یا زردہ رنگ ایڈ کر دیں and let it simmer on medium flame medium low it will start bubbling soon flame کو بہت ہائے نہیں کرنا ہے آپ نیکیڈ آئے سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ چاشنی بن گئی ہے وہ thicken ہو جائے گی اور اس کے bubbles جو ہوں گے وہ dense ہو جائیں گے اگر آپ کو اس سے آئیڈیا نہیں ہوتا بہت گرم ہوتا ہے شگر صرف ہاتھ سے ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے room temperature water ایک بال میں لے لی جائے اس میں تھوڑا سا پانی کے بیچ میں آپ few drops چاشنی کے ڈپ کریں گے اگر وہ پانی میں پھیل جائیں تو it means ابھی نہیں ہے cooked under cooked ہے اور اگر وہ بیس کے بیچ میں دانوں کی طرح بیٹھ جائیں it means your چاشنی is ready اس کے بیچ میں آپ اپنے رائس ڈالنے سے پہلے آپ اپنے nuts ڈال دیں تاکہ ان پر شگر صرف کی ایک کوٹنگ آ جائے اور وہ nice sweet ہو جائے ایک منٹ ڈال کر mix کرنے کے بعد آپ اس کے بیچ میں اپنے 3-4 cooked boiled rice ڈال دیجئے اور ہلکے سے ہاتھ سے اس کو بس ہلکا سا mix کر دیں بڑا generously mix کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ آپ اس کو ہلکا سا کر کے چھوڑ دیجئے mix جیسے جیسے پانی absorb ہوگا چاشنی میں سے yellow food color چاولوں میں absorb ہوگا تو color بھی چاولوں میں آنا شروع ہو جائے گا ایک آدھی دفعہ آپ اور mix کریں گے تو سارے چاول even yellow ہو جائیں گے اور کشمش بالکل end پہ دم کے قریب جا کر ڈالیے ابھی دیکھیں ایک سائٹ سے چمچ سے پیچھے کر کے دیکھ لیں اس میں ابھی تھوڑا سا moisture نیچے base میں موجود ہے آپ اس کو ایک ہلکے سے ہاتھ سے end پہ جب وہ dry ہونے لگے تو اس کو ایک mix دیں اس کے بعد جب سارا moisture سوک جائے تو medium سے بھی کم بہت لو پہ بھی نہیں میں تھوڑے سے چاول نیچے چپکاؤں گی اس لیے میں نے medium سے تھوڑا سا کم اور low سے تھوڑا سا زیادہ flame رکھا ہے تین چار منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ دے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو کھولیں اور mix کرنے سے پہلے اس کے اوپر دو چمچ دیسی گھی ڈال دیں یا butter میں نے اس کے اوپر دیسی گھی ڈالایا آپ چاہیں تو دیسی گھی butter skip کر سکتے ہیں بسٹی تسردی تسرد